اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب پر ان کے گھر کی اندر ہی اتنے زیادہ اتیاچار منس میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے یا ان کے ہزبینڈ یا گھر والے کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں منٹلی اتنا ڈسٹرپ کر دیتی ہیں اور وہ ہر وقت کبھی کبھی تو کوئی بات نہیں ہر بندہ جھیل لے گا بٹھ ہر وقت ہوں کی اور ایک لڑکیوں کو لے کے جو ہم لوگوں کا میں اپنے لئے بھی بول رہی ہوں ہم لوگوں کا جو ایک بن گیا ہے کہ ہاں سسرال اور سسرال میں یہ وہ اور لڑکیوں کو ایسا کرنا چاہیے کیونکہ سوچ انسان کی بدلتی ہے یہ بات حقیقت ہے سوچ بدلتی ہے انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایسے اسے اسے ایکسپیجنس ہوتا ہے ایسے اسے اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے یہ میں اپنے ساتھ بھی بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو چلی اب یہ اس ٹاپی بات کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے لڑکیاں دیکھنا چاہتے ہیں میں تو ابھی گھر بہت دور کی بات ہے لیکن پھر بھی جیسے ہون لڑکیوں کا میں دیکھا ہے کہ مطلب سب کے دماغوں میں یہ ہے کہ بچوں کی شادی کر دو اور ہمارے گھر کو بہو آئیں گی سمار لیں گی کھانا بھی بنائیں گی بچوں کو بھی پیدا کریں گی اور پورا کام کرنا ہے سب کی ذمہ داریوں خیال لگنا چائے پہ چائے دینے ہیں فروٹس کے ٹائم فروٹس ہیں نہیں کھانے کے ٹائم کھانا بنانا ہے تو یہ ہم لوگوں نے کیا تو وہ کام تو کرنا ہے زندگی کے ساتھ سب کچھ ہے جیسے مرد باہر کے کام کرتا ہے تو عورت بھی گھر کے کام کرتی ہے لیکن وہ کام اسے اچھے سے کروا عزت کے ساتھ یہ نہیں کہ بھئی تمہیں کرنا ہے یہ تمہارا فرض ہے بھئی فرض ورز نہیں ہے اگر وہ کرے گی تو اچھا ہے اور نہیں کرے گی تو بھی اچھا ہے کیوں کیونکہ یہ کسی حدیث میں نہیں لکھا کوئی دنیا کے کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھ رہا ہے کہ وہ اسے ایسا کرے گی اور ساسوں کا تو ایک سب سے بڑا میں بتا دوں ان کے دماغ میں تو اتنا گندہ بناوا ہے کہ لڑکیاں مطلب گونگی بنی رہا آپ کچھن میں پورا دن گزار دیں آدھی سے زیادہ زندگی ہو جاتی ہے ان کی اسی چیز پر تو بھئی کوئی بات نہیں کہ اس کی بھی کوئی زندگی ہے کیسے گھر سے آئی ہے کیا ہے مگر سسرال میں آکے سب وہی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میں ہر اس ماں سے یہ کہوں گی جس کی بہویں ہیں اور اس بیٹی سے بھی کہوں گی کہ بھئی تم بھی اپنے آپ کو دیکھو انہیں بھی دیکھنا ہے جیسا ہم اپنے بیٹیوں کے لئے سوچتے ہیں ایسا دوسرے کی بیٹیوں کے لئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں تو سوچیں گے کون سوچے گا جب تک ہم نہیں سوچیں گے تو کیسے ہو جائے گا شروعات تو ہمیں اپنے آپ سے ہی کرنی ہے نا اب لڑکیاں اتنے اتنے ظلم سہتی ہیں ظلم یہ نہیں ہے کہ بھئی پیٹ رہا ہے اس کی ماں پیٹ رہی مطلب ساس پیٹ رہی ہے یا بیٹھا پیٹ رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اسے ایسے ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں اس کے گھر کے خاندان کے اور ایسے گھر کیے ویسے گھر کیے اور ہر وقت کام کہ کام 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 ہم تو ایسے تھے اپنے ٹائم پر ہم تو ویسے تھے ہم نے تو اتنے اچھے سے ہنڈل کر دیتی میرے تو یہ تھا میرا وہ تو بھئی ہوتا ہے سب کا اپنا اپنا جسم ہے اپنی اپنی طاقت ہے آج نہیں تو کل اپنے آپ سے تم پہلے خود کرو ان کے سامنے بہووں کے سامنے دکھاؤ کر کے اور بہویں خود سکھ جانی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمیں پہلے ہمیں خود سکھ کرنا ہے اپنے آپ کو پھر ہم سامنے والے کو کہیں گے اور میں لڑکیوں سے بھی جو ایسے کوئی بیچاری کوئی مجھ سے کبھی جیسے ایسا ہوتا ہے ہمری شداروں میں کہیں جا رہے ہیں اور میری بات ہوتی ہے تو موصلی کچھ جیسے اپنے دل کی بات بتانے لگتے ہیں تو میں انہیں جیسے تھوڑا سا کہہ دیتی ہوں کہ میں بات کروں اگر کچھ ایسا ہے تو کہ بھئی یہ تو غلط کر رہی ہیں وہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے اگر لڑکی تو ہلی نی نی تو مت کہنا تم پہ برائی آجے گی تو بھئی برائی سے میں تو نہیں ڈر رہی اگر کہیں پہ حق بات کی بات آتی ہے تو مجھے بالکل نہیں ڈر رہتا کیا ہوگا میر برائی کر لیں گی تو کیا ہوگا مجھے برائی تو کہہ دیں گی کوئی فرق نہیں پڑتا اور مجھے کم سے کم یہ تو رہ گا کہ میں نے سچ بات کا ساتھی ہے اور کلکوں میں مر گئی ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر چار لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں اگر پانچ نے مجھے اچھا کہہ دیا تو بس میں تھا مجھے تو جنت مل گئی تو بس اور کیا چاہیے تو اچھے کام کرو اچھے کام کرتے ہوئے چلو اور جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو بھئی ظلم بلکل نہ سہو نہ لڑکی سے میں یہ بولوں گی کہ ایک عورت ہی ایک عورت ایک عورت کی دشمن ہوتی ہے لڑکا تو بعد میں آتا ہے پہلے تو گھر کی عورتیں ہی برا حال کر دیتی ہیں تو بھئی ایسے مت کرو سب کے گھر میں بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں اور جو بھی ہیں مطلب سب کے گھروں میں ہیں لیکن اس چیز کو لے کے چلو کہ بھئی جیسا ہم اپنے لیے سوچتے ہیں ایسا دوسری کے لیے سوچیں کسی کی پانچ بیٹی ہیں نئی کر پا رہا ہے تین بیٹی ہیں نئی کر پا رہا ہے ٹھیک سے تو بدل تم اس سے کام اتنا کام لو اتنا کام لو کہ بدل اس کی ریل بنا دو اور اپنی بیٹی پر زلاسہ پریشار ہو بیٹی زلاسی کوئی پریشانی والی بات بتائے کہ مجھے سسرال میں یہ ہو رہا ہے مجھے سسرال میں ایسے کہتی ہیں تو انہیں لے دے کے کہ اتنا بھر دو کہ ان کا مو چھپ ہو جائے اور وہ کچھ نہ کہیں تو بھئی یہ دنیا میں چل لائے اور اسی بھی ہمیں آواز اٹھانی ہے میں اس ہر لڑکی سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز 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 اپنی عزت کرانا سیکھو سیکھو بھئی تم ایسی تھوڑی ہے تم آئی ہو شادی کر گیا آئی ہو عزت ہے اس گھر کی اور لڑکوں کو بھی اگر بھئی تم شادی کر سکتے ہو اپنی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو شادی کرو ورنہ بلکل مت کرو بچے تو ایسے بھی پیدا کر سکتے ہو تم اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم کام والی لارہیں گھر کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہے محبت کے ساتھ زندگی گزارو محبت سے اس چیز کو لے کے چلو چاہے تمہاری ماں ہو بہنے ہو یا تم خود ہو اس چیز کو تم خود لے کے چلو اگر تم صحیح ہو اپنے بیوی کے آگے اگر تم اس کا ساتھ دیتے ہو تو مجال نہیں ہے کہ کوئی بھی اس کی اگینسٹ گھر کے اندر کچھ اسے کہہ دے اور ایک لڑکا ہی بیوی کو عزت دلاتا ہے اور ایک لڑکا ہی اس کی عزت کو خراب کرتا ہے کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو اپنے گھر سے سیکھ کے آئے اپنے گھر سے سیکھ کے آئے بتا میزی کوئی بھی نہیں ہے کوئی لڑکی ہوئے نہیں سکتی یہ الگ بات ہے کہ ہاں سب طرح کے لوگ ہیں اچھے برے سب طرح کے جیسے اچھے لڑکیں اچھے لڑکیاں بھی ہیں اور برے ہیں تو بری بھی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو ہمیں اپنے اندر ایسے اعتماد پیدا کرنے چاہئے کہ ہم برے کو بھی اچھا کر دیں چلو ہم یہ کہتے ہیں ہم فرشتہ نہیں ہیں ہم انسان ہیں ہم سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کم سے کم اس کے سامنے تو ایسی کوئی بات نہ کریں جو اس کے دل پہ اثر ہو تو میں اپنی اس سے نہیں کیا رہی لیکن ہاں میں نے بھی اپنا یہ ایکسپیئنس کیا ہے جو بات اسے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے میں جیسے سامنے بول دیتی ہوں نانسٹا بول دیتی ہوں میں اس چیز پر اب تو خیر میں بہت کم کیونکہ میں نے دیکھا دنیا بہت بری ہے اگر ہم کسی کے لیے تھوڑا سا بول دیتے ہیں تو ہم بہت تیز ہو جاتے ہیں کہ ہاں وہ بہت تیز ہے اس کے ساتھ مت کھڑی رہنا بنا ہماری بہو بیٹیاں بھی گھر جائیں گی تو بگڑیں تو بگڑیں مجھے جو کہنا ہے وہ مجھے کہنا ہے کہ بھئی یہ چیز تو سپے ہے ایک لڑکی اپنے گھر سے آتی ہے کونسی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ لڑکیوں کو لڑکیوں کو عزت مت دو انہیں گھر میں کام والی کی طرح اسے دلہن تو بنا کے لارے ہو جہیز بھی لڑکی اپنے گھر سے خود بھی آ رہی ہے جہیز بھی لارہی ہے مابا اپنے بچی کو دے رہے ہیں جہیز بھی دے رہے ہیں بچی کو بھی دے رہے ہیں وہ وہاں پہ آکے اس کی لائف بالکل الٹی ہو جائے گی کہ وہ کام بھی کرے چلو کام تو کرے گی زندگی ساتھ سب کچھ کام بھی کرے وہ خوشی خوشی کرے گی کیونکہ کوئی فرض نہیں ہے اس پہ کہیں کسی کتاب میں نہیں لکھ رہا ہاں وہ اپنے ہزبین کی خاطر کرے گی کہ بھئی اس کے ہزبین کا گھر ہے تو اب اس کا گھر ہے جیسے وہ وہاں کرتی تھی لیکن وہاں پہ گھر پہ اپنے کوئی برڑا نہیں تھا کوئی ایسا نہیں تھا مرضی کوئی کر لیا نہیں تو بس لیکن سسرال میں تو کرنا ہی کرنا ہے تو کم سے کم وہ کر رہی ہے تو اسے سناو تو مت اسے سناو مت اسے تھوڑا پیار بھی دو اس در بھی دو تھک جائے تو کہہ بھی دو کہ ہاں تم تھک گئی ہوں گی تھوڑا ریسٹ کر لو بیٹا یا کچھ تو ایسا کرنے سے کچھ نہیں جاتا اور بھئیہ میں ان لڑکیوں سے بھی کہوں گی پلیز اپنی ریسپیک خود کراؤ خود اپنی اگر تمہارے لیے کچھ گلت الفاظ کوئی بول دیتا ہے تو اس کے لیے تم تھوڑا سا کچھ تو بول سکتے ہو اگر تمہارے ماں آپ کو کوئی کہے یا تم سے کہے ایسے ویسے گھر کی تو کیسے گھر کی بھئی تم پہلے خود دیکھو جس نے یہ والی بات کہی ہے تو وہ خود ایسا ہوگا کیونکہ اگر کوئی سانس ایسے کہہ رہی ہے تو وہ بھی تو اس گھر میں بہو بن کے آئی ہے اس نے بھی تو کسی کے بیٹے کو بالکل اپنے اوپر مدلہ اس کے اوپر حاوی ہوئی ہے اور اپنے گھر کو اپنے حساب سے چلا رہی ہے تو کیا وہ نہیں کر سکتی تو اسے یہی ڈل لگتا ہے اسے یہ ڈل لگتا ہے کہ جو میں نے کیا ایسا نہ ہو میرا میٹا ہاتھ سے چلا جائے بھئی کوئی ہاتھ سے واسے نہیں جاتا ہے یہ تو زندگی ایسے ہی ہوتا ہے لڑکی اپنا سب کو چھوڑ کے آتی ہے جس انسان کے لیے تو کیا وہ انسان اس کے لیے تو اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا غلط بات کو غلط کہے صحیح بات کو صحیح کہے پر نئی بھی کہنا تو نکل جائے اور بیوی سے کہے بھئی تمہارے مسئلیں تم خود ہینڈل کرو بتتمیزی مت کرنا اپنے ماں واپ سے بھی کہہ دیں تو بس معاملہ ختم کوئی لڑائی کی کوئی بات ہی نہیں ہے لڑکیوں کو اتنا اسٹیپ لینا آنا ضرور چاہیے کہ وہ اپنے حق کے لیے خود لڑیں کیونکہ یہ لڑائی ان کی خسکی ہے اپنے ماں واپ سے بھی نہ کہیں انہوں نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا رشتہ کرنا تھا کر دیا شادی سے پہلے ہی سب کچھ دیکھنا چاہیے لڑکا پڑھا لکھا ہے تو جوب کیا ہے کتنا کمہ لیتا ہے مطلب بیٹی میری خوش رہ سکتی ہے اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا کام کرتا ہے کل کو ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسا الگ ہونے کا یا کچھ ہو تو وہ میری بچی کو تعانی تو نہیں دے گا کیسا مجاز ہے کچھ لوگوں سے پوچھیں پہلے یہ کام ہے لیکن اب ہو گیا اب ایسا کچھ ہو گیا اب تو بھئی تمہیں ہی دیکھنا ہے ایسا تو ہے نہیں کہ تم ڈائی ورس لے لو اور یہ انڈیا ہے بھئی انڈیا کے اندر تو ایسی باتیں سن کے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا لڑکی کارتی رہے دم گھٹ کے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارے مگر ایسے الفاظ نہ بولے تو بھئی اپنی عزت خود کراؤ بولو اگر تمہیں کچھ گلت لگتا ہے تو اور اس چیز کا ضرور حدیث سے کرو کہ ہم گلت تو نہیں ہم گلت تو نہیں کر رہے اور میں تو یہی کہوں گی کہ کوئی بھی چھوٹی اگر ہم شروع میں ہی اس چیز کو صحیح سے لے کے چلتے ہیں تو ہمیں آگے بہت لمبا نہیں جانا پڑتا کیونکہ کبھی تو بھی کیا ہوتا ہے ہم جو سہن کرتے ہیں ظلم یہ ظلمی تو ہے مارنا پیٹنا ظلم نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ بس وہی ظلم ہے ایسے الفاظوں کو برداشت کرنا بھی برداشت کرو جب تک لیمٹو کرو لیکن ایسلی انہیں جواب بھی دو جیسے انہیں دینا ہے تو بس یہی ہے مجھے ان لڑکیوں سے کہنا اور یہ ہر لڑکی ہر بیٹی میرا ایسا نہیں ہے کہ میں کل کو مجھے بھی میں نے اس کو جواب دیا نہیں میرا ایسا گھر میں میرا کوئی ایسا حساب نہیں تھا نہ میری ایسی ساز تھی کہ مجھے ایسا جواب دینا پڑتا ہے لیکن ہاں یہ ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں لیکن ہاں دنیا میں ہمیں جو ایکسپیئنس ملتے ہیں ہم اسی کے حساب سے یہ والی چیز کرتے ہیں تو میں کافی ٹائم سے جا رہے تھی کہ مجھے اس ٹاپک میں بات کرنا اس ٹاپک پر کیا مجھے لڑکیوں سے ڈیلیٹیو بہت باتیں کرنی اور میں سوچلیو میں ویڈیو بناوں گی اور تو اب جو میں ویڈیو بناوں گی تو میں آگے اسی ٹاپک پر باتیں کرتی چلی جاؤں گی انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گی نہیں پسند آئے تو کوئی بات نہیں کمنٹس کر دیے گا اچھا برا جیسا بھی ہے مجھے اس سے بھی خوشی ملے گی اور چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں خوش رہیے اپنا خیال لکھئے اپنی فیملی کا اللہ حافظ موسیقی